بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان جب ہوا ہے میمان ہے ہی مہمان ہوجو ہے ہی بکری بے دین بردی پڑھوں نے تو ہلکے ہلکے گھاس کھائے اس مجھے خیف میں کھائے ریعہ شید دیکھیں اس کے اندر گھاسآڑ کچھ نہ کچھ کرنے لائک ہو چکا ہے اب یہی گھاس میں کٹنے لگا ہوں تو اب جلدی سے گھاس کٹتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے یہ جو سمان ہم کال لے کے آئے تھے تو اب اس کو دوسرے کمرے میں ہی رکھتے تھا کیونکہ دولے کے کمرے کی سیٹنگ ہو رہی تھی تو اب اس کو دولے کے کمرے میں ہی شفٹ کر رہے ہیں دار تھکے کے لئے ہیں تو بیٹ کی سیٹنگ بھی جگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کال ہم لے کے آئے تھے تو تھوڑی سی رگڑ لگتی تھوڑی سو دنی ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہے وہ بھائی آرہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی لگی ہے یہ نقصان ہو گیا ہے جیسے ہی بھائی آتا ہے تو پھر اس کو بھائی آتا ہے اب ہم جا رہے ہیں لکڑی والے آرے پہ کیونکہ یہ بیٹ کی لڑ رہا ہے اس کا پیر تھوڑا سا بڑا ہے اس کو کٹوانے کے لئے جا رہے ہیں پھر ہوں تو فائنلی جی پالیش فیدھ بھی آ چکے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یہ بیٹ کیعگی کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پالیش کریں گے پہر ہی ہیں موسیقا زبادست آہم ہم 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 بہن پالے شلک آمدی جادہ چینچہ نسل بہن پر این میں کہا رہا تھی اچھا این جدہ لکرینے نا ہکے بالی ہم 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 دیوسر کٹھا بڑے ہم یہ ہم دیوسرے بھی من خلاجد کٹھا بڑے کلر کی تھی کٹھا بڑے بڑے ہم ہم ادھر پوٹینج فیل کرنے کے بعد ہم بھی پالش کر رہے ہیں اور اس سائیڈ بھی ہو گئی ہے اور اس سائیڈ بھی پالش کر رہے ہیں یہ پہلے تھوڑی سی بنا کے چیک کر رہے ہیں تو یہ انیس بھی سے بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ میچ ہونا مشکل ہے میں اور ہمیں جا رہے ہیں شہر کیونکہ بکسہ بنا ہوا ہے ایک تو وہ لینے ہیں اور اس کے علاوہ لاک لینے ہیں لاک مطلب کہ تالے وغیرہ لینے ہیں تو وہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی ہمیں جا رہے ہیں تو وہ لیتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو یہ بکسہ لینے کیا تھا یہ وہ بکسہ ہے یہ میں لے کے آگئے ہوں اور اس کے علاوہ یہ ٹوکرے لینے ہیں اور یہ لیا جا رہے ہیں اور یہ لے آئے ہیں یہ تالے ابھی اس کے لیتے ہیں میں اور محمد آیا ہوں ایک شاپ جہاں سے ہمیں کچھ نادلے بھائی کے لئے ہار چاہیے تھے تو وہ کچھ ہم خود بنا رہے ہیں کیونکہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہم لے رہے ہیں میں ایک مالا جی کھیندہ کا ماں کھڑی یہ کھڑیا ہے ایٹ یٹھیں ہوں اے کھڑی ہی اے کھڑئے Yoda بہترو ایڈرہ ظا ہوں مناثر کتنے ہی ایاچ یہا چرپائง کیسا تو یہ میں پانچے لے رہا ہوں یہ رہے ہوں اس کے علاوہ ایک بھائی جان یہ بھی پیارے ہوں یہ میں نے کچھ پیمنٹ کر دیا ہے یہ ہار ہم خود ہی بنوا رہے ہیں بس ان کی جانب ملکوری دیں گے تو اب یہ جیسے بن جائیں گے پھر آئیں گے واپس ان کے پاس کل ہم نے جو ہار بنانے کے لیے آر رہ دیا تھا تو ابھی وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو بھائی کی کال آ چکی ہے تو میں بھی جا رہا ہوں وہ لینے کے لیے جس کی میں نے کچھ تو پیمنٹ کر دیتی ہے ابھی کچھ کرنی ہے تو ابھی چلتے ہیں جلدی سے ہار لیتے ہیں تو فائن میں جی عمران بھی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ابھی کچھ ہار جو ہیں وہ باقی تھے ریڈی کرنے کے لیے تو وہ ریڈی کر رہے ہیں اور باقی جو ریڈیاں بھی یہ ٹھہر رہے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو چکے ہیں اور ایک یہ ہے تو بھائی ابھی ادھر کال لگا دیں گے تاکہ ان پر جہنا وہ نام لکھ دیں نام لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہار خراب نہیں ہوں گے تو یہ کسی اورشاد بھیوں بھی کام آ سکتے ہیں یا پھر بھائی کو بھی واپس کر سکتے ہیں لیکن یہ لگا دیئیں اس پر نام لکھ دیں گے اپنے جو امالہ تھے وہ سارے پیکنگ ہو چکے ہیں اب یہ ہار باقی ہیں یہ پیکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھائی کہہ رہا ہے کہ ایک میں نے تھوڑا سا جو جنگی کیا ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ ہے جہار کی پیکنگ سٹک بن گئی ہے اور یہ ہے جی وہ ہار جس کی پیمنٹ میں نے خود کی تھی تو اس کی ڈیزائنگ تھوڑی چینج ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا زبادہ سے یہ چیز ہے نا بڑی پیاری لگ رہی یہ دیکھیں دور سے دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہا ہے کریں پیک کریں تو جیسے ہی میں ہار لے کے واپس آئے ہوں تو ادھر فیصل بھی آ چکے تھے تو ابھی یہ سکیٹ تیار کر رہے ہیں تو ابھی ایک چھوٹا سا کام باقی ہے وہ چلتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آکے فیصل بے کو ملتے ہیں تو پیجی جو تھوڑا بہت کام کرنا تھا تو وہ ختم کر کے میں واپس فیصل بے کے پاس آ چکم ہوں تو بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سیج بناتی ہے ابھی تو وہ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست فیصل بے نے سیج کی مکمل ڈیکوریشن کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیاری جزائیں بنایا ہیں اور اور بھی مختلف جزائیں بناتے رہتے ہیں تو فیصل بے کی ایک اور چھوٹی سی فرمائش یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہ میں نمبر دے دوں تو وہ نمبر میں آپ کو نیچے مینچن کر دوں گا تو آپ اس پر فیصل بے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند دیدہ سے تیار کروا سکتے ہیں تو یہاں جا ہمارے فیصل بے آپ ان سے رابطہ ضرور کریں تو ابھی جی باقی قام تو ختم کر لی ہیں تو ابھی ایک قام رہتا ہے وہ ہے جو ہم اپنے علاقے سے محلے سے جو ہے نا وہ چار پہیں اکٹھی کرتے ہیں تو ابھی وہ چار پہیں اکٹھی کر رہے ہیں یہاں پر موجود ہے جی دولہ صاحب اور دولہ کے بعد ہے جی سوالہ صاحب اور باقی میں مجھے تو آپ جانتی ہیں اور میرا بڑے بھائی اور کزن تو ابھی ہم چار پہیں اکٹھی کر رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں مطلب تو اس کے بعد بیوکی پارلر چلتے ہیں تیہاں جی اپنے سوالہ جی آپ اسے جانتے ہوں گے اچھے سے جانتے ہوں گے سامنے موسائر تو اس نے ایک چار پہیں نکال لیا ہے پڑوسوں کے بھر سے چار پہیں نکالنا بڑا مشکل کام ہے تو دولہ اور بڑے بیدر گئے ہوں ہیں موسیقی لیا جلدی کر رہا ابھی ٹائم میں یہ اتنا ایک دوسری چار پہیں چکی ہے گھوٹا پہ لڑتے ہیں انہوں نے آزا آزا ہے بھائی پہل پہ ہم چلو ریعت کریں چا بھائی یار کیوں موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ فائنلی لک تو اب سیج فولی تیار ہو چکتی ہے تو لائٹنگ وغیرہ بھی کر دی ہے لائٹنگ بہت اچھی لگ رہی ہے تو اندر کا کام کمل کرنے کے بعد یہاں پر بھئی آ چکے ہیں تو یہاں پر کھانا تیار کی جائے رہے ہیں براتوں کے لئے تب ہی میں اور ماز بھئی اور سبالہ صاحب تب ہی جا رہے ہیں ہم کیا رہنے کے لئے تب ہی پہ ملتے ہیں تب ہی بیوٹی پادر پہ پہنچ گئے ہیں اور بھائی کو خٹے پہ بٹھا دیا ہے مطلب کے چیر پہ بٹھا دیا ہے تب ہی جیسے یہ سٹار کرتے ہیں تھوڑا سا کام میں وہ کر کے ہم واپس آتے ہیں ٹھیک ہے سعجی تو سن شروع کر رہا ساہے جوان پھٹے لاگ گنس ہیں دردی صاحب نے مند رہے سامگن سامگن یہ آٹا ہے ہمیں سامگن تاہیے چاند گھنٹے باقی ہیں یہ ہمارے دولے صاحب ابھی دیار ہو رہے ہیں کتنا کام بھاگی ہے آدے گھنٹے کا بھی کام بھاگی ہے ہیے برابر میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور یہ برابر میں ماریا بھائی ہیں جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ماریا اکیے کیسے ہو الہم دل یار ایک نظر کے انہیں آ رہا کچھ آج اگر چلے گی ہے بس کر دے بس کر دے مار بیوٹی پالر سے جب ریڈیو کے باپس آئے تھے تو اس وقت موسم خراب تھا لیکن بارج شروع نہیں ہوئی تھی تو بھائی جان بھائی جان بھائی شروع ہو چکی ہے دولہ تو چلا گیا آگے ملب کے آگے گاڑی میں ٹھا رہا ہے اور یہ دیکھیں کپڑوں کی حالت تیز بارج تھی چھوز بھی چین نہیں کی یہ دیکھیں چھوز میں پیچھے رکھتی ہیں تو یہ میرا ساتھ ہے جی عبادرمان اور ہمارے یوٹیوبر نومان مامو دانی مامو دانی کیا کر لے بارج والے باکول کزن بارج فرٹیز ہوگی ہے یہ بارج فرٹیز ہوگی ہے یہ بارج فرٹیز ہوگی ہے تو فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں تو فائنلی جی ہم بھائی کو لے کے آ چکے ہیں چاہے موسم جتنا مرضی خراب تھا تو ہم پہنچ گئے تھے اور ابھی لے کے آ چکے ہیں وہ سامنے گاڑی جا رہی ہے باقی گاڑیاں تو میں اس گاڑی میں آیا تھا اور ابھی باقی گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں اور مزدہ بھی تھا تو ابھی میرے خیال میں پیچھے ہی جلتے ہیں یہ دیکھیں باقی rahat پیچھے Goھول ہم پہنچ گاڑی دور جلتے ہیں دیکھیں